یہ در حقیقت زیارت کیا ہے یہ در حقیقت زیارت زائر کا اس مزور کا احترام ہے تعظیم ہے تحییہ ہے تسلیم ہے تعبد ہے یہ در حقیقت وہ احترام ہے کہ جس کی زیارت کو ہم جا رہے ہیں توجہ کریں یہ جو ایک عجیب کنسپٹ ہے یہ بھی کام کی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ اب مجھے کوئی حدیث ادھر ادھر کی یاد آگئی تو میں چلیں آپ لوگ کو سنا دوں میں بھی اپنا ٹائم پاس کروں یہ بھی ایک جو کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ میں ہر روز اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ اس لفظ کو یاد کر لیجئے گا وہ لفظ کیا ہے اگر یاد نہ ہو تو میری کل کی تقریر سن لیجئے گا فقط اس لفظ سننے کے لئے میں بار بار وہ لفظ نہیں سننا چاہتا ہوں کہ وہ فکر وہ فکر آہستہ آہستہ ہمارے شیعوں اور جوانوں میں آہستہ آہستہ سرائیت کر رہی ہے اور زیارت کو اتنا حقیر قرار دیا جا رہا ہے ناوزو باللہ ناوزو باللہ اور اگر کوئی شخص عمدن یہ کر رہا ہے تو خدا بہرال بی بی کو جواب دینے والا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی زیارت پر جانا کیا کمال ہے زیارت پر جانا کیا کمال ہے ناوزو باللہ اس سے زیادہ جو سنگین الفاظ ہے میں وہ ممبر سے بولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے جو زیارت کے بارے میں بیان کیے گئے زیارت در حقیقت تحیہ ہے زیارت در حقیقت احترام ہے زیارت در حقیقت مظہوم کی مظہور کی وہ تعزین ہے بعد اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اب اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے توجہ کریں یہ جو اب دائرے کو وسیع کر دیجئے ابھی تک میں اپنے محدودے میں گفتگو کر رہا تھا اب میں مخاطب ہو رہا ہوں اپنی کمیونٹی سے باہر افراد کے لیے بھی مخاطب ہو رہا ہوں وہ بھی سن لے کہ زیارت یہ جو کفر کا فتوہ لگانے والے ہم پر شر کا فتوہ لگانے والے زیارت زیارت کے اوپر توصل کے اوپر اور زیارت کے اوپر کفر اور شر کا فتوہ لگانے والے حوالہ ہیں توجہ کیجئے گا حوالہ ہیں زمک شری جاراللہ زمک شری تفسیر کشاف بہت بڑا نام ہے یاد رکھی گا میرے بچے اور جوان اہل سنت کے بہت بڑے مفسر کا نام ہے جاراللہ زمک شری بہت بڑے اہل سنت کے مفسر کا نام ہے اتنا بڑا نام ہے کہ علماء اہل سنت بھی ان کی علمیت اور ان کے مقام کے سامنے گھٹھنے ٹیک دیتے ہیں اور ایک جملہ جو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور اس زمانے میں اب اس کی زیادہ تاقید ہے کہ میں اس جملے کو ضرور بہ ضرور بیان کروں یاد رکھی گا میرے بچے اور جوان میرے بچے اور جوان یاد رکھی گا اگر کوئی فضیلت ہے آل محمد آل محمد کی فضیلت اگر غیروں کی کتاب میں اگر آ جائے آنکھ بن کر کے اسے لے لیا جائے نہ دیکھا جائے کہ اس کی سنت صحیح ہے یا نہیں اس کا راوی کون ہے یا نہیں اس کا راوی ضعیف ہے یا نہیں یاد رکھیے گا اور بالخضور جتنا بڑا متعصب وہ مفسر ہوگا عالم ہوگا جب وہ اپنی کتاب میں فضیلت اہل بیت اتھار علی مسلم بیان کر لیں تو یاد رکھیے گا یہ فضیلت اتنی حتمی ہے یہ فضیلت اتنی یقینی ہے یہ فضیلت اتنی سٹن ہے یہ فضیلت اتنی یقینی اور سوفیزد ہے کہ وہ مجبور ہے کہ آل محمد کی فضیلت کو لکھیں یہ آج ہمارے بچوں اور جوانوں کو آج ہمارے بچوں اور جوانوں کو ایک فیشن مل گیا ایک کھیل مل گیا پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں اپنے علمیت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں ہم بھی کچھ پڑے لکھے ہیں اگرچہ یہ سنت کسی بھی روایت کی سنت اگرچہ ہمارا کرائیٹیریا پھر بیان کر دوں ہمارا کرائیٹیریا توجہ کی دے گا خدا رہ دین آل محمد کو کھیل نہ بنائیں دین آل محمد کو ملعبہ نہ بنائیں کہ جو ہمیں پسند آئے دین آل محمد سے اس کو لے لیں نہیں تسلیم کا مطلب کیا ہے تسلیم کا مطلب یہ ہے جو ہمارے مزاج کے مطابق نابی ہو اسے لے لیں جو ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو ایسا ہونا نہیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ ہماری تربیہ تیزی ہو کے آل محمد کے مزاج کے ساتھ میچ کریں خیر اختصار کے ساتھ مہربانی اپنی سلوات پڑھا جی تاکہ میں اس روایت پر آ جاؤں نام ہے بہت بڑا نام جاراللہ زمک شریف بہت بڑا نام ہے وہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں حدیث آپ لوگ کی سنی ہوئی حدیث ہے لیکن پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگرچہ ہم نے روایت کا ایک حصہ سنا ہے اس روایت کے جس روایت کو میں بھی بیان کرنے جاؤں گا اس روایت کے تقریباً آٹھ سے نو بند ہے ٹکڑے ہیں جزہ ہیں اجزاء ہیں آٹھ سے نو لیکن یاد رکھئے کہ یہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں بالخصوص کم سنتے ہم جب بالخصوص کوئی فاتیہ خانی کی مجلس ہوتی ہے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے فاتیہ خانی کی مجلس میں اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ کس ولایت پر ہیں ہمیں کس نعمت سے نوازہ ہیں ہمیں احساس ہونا چاہیے نام کیا ہے زمک شری جاراللہ زمک شری اپنی کتاب تفسیر کشاف میں آئے مودد کے زیل میں یاد رکھئے گا یہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں لیکن کب تک کب تک آل محمد کو چھپائیں گے جب آئے قل لا اسعالکم علیہ اجرن اللہ موددت فیل قربہ پہ پہنچیں گے تو مجبور ہے کہ آل محمد کی فضیلت کو لکھیں مجبور ہے خوب زمک شری اس مشہور اور معروف حدیث کہ ایک جملہ کہوں گا آپ لوگ سمجھ جائیں گے لیکن یہ تو فقط ایک حصہ ہے کیا من ماتا علا خب آل محمد ماتا شہیدہ یہ کون بیان کر رہا ہے یہ علامہ مجلسی بیان نہیں کر رہے ہیں یہ شیخ مفید بیان نہیں کر رہے ہیں یہ شیخ توسی بیان نہیں کر رہے ہیں یہ علامہ ہلی بیان نہیں کر رہے ہیں کوئی شیعہ بیان نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں بھئی یہ تو رافضی ہے یہ تو غالی ہے نہیں جاراللہ زمک شری تفسیر کشاف میں یہ بیان کرتا ہے من ماتا علا حب آل محمد آل محمد کی محبت میں اگر کوئی مرتا ہے تو چاہے اپنے بستر مر پر ملک الموت اس کی روح کو کبز کرے لیکن اس کا درجہ شہادت کا درجہ ہے ہمارے موضوع سے بعض لوگ بڑے مایکروسکوپک نگا کے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں پتہ نہیں میرے مجلس سن رہے ہوتے ہیں یا یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے موضوع پر کب آ رہا ہوں اور کب جا رہا ہوں لیکن بہرہا میں اپنے موضوع پر ہوں زیارت خب ساتھ سے آٹھ جملے یا نو جملے اب میں دقیقاً اس میں یاد نہیں ہی مجھے کہ یہ کتنے جملے رسول کی حدیث ہے یاد رکھی گئے یہ حدیث یہ زمکشری کی حدیث نہیں ہے ایسا نہ کہ ہم کہے زمکشری نے کہا نہیں یہ رسول کی حدیث کو زمکشری کوٹ کر رہا ہے زمکشری نقل کر رہا ہے من ماتا علا توجہ کی دیکھا ہے ایک جملہ نہیں من ماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ من ماتا علا حب آل محمد ماتا مغفورہ من ماتا علا حب آل محمد ماتا تائبہ کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے شہادت کے ساتھ مرتا ہے جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے مغفور مرتا ہے خدا اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے من مات اللہ حب آل محمد ماتا تائبہ توبہ کی حالت میں مرتا ہے کوئی شیعہ پڑھتا کوئی شیعہ منبر سے پڑھتا تو فوراً الزام ہوتا کہ بھئی مولانا ایسی باتیں نہ کرے کہ جس کی وجہ سے نہیں یاد رکھیے گا یہ انسان کو حدیث گناہ کی طرف نہیں لے جاتی ہے یہ انسان کو محبت کی طرف لے جاتی ہے عشق کی طرف لے جاتی ہے اور شافعی امام شافعی امام شافعی جب ہم جاتے ہیں جب ہم جاتے ہیں امیر المؤمن کے در پر پہنچتے ہیں اب یہ شیعہ بھی میرے ذہن میں ابھی ابھی آ گیا لہذا سنتے چلیں جب ہم امیر المؤمن کے در پر پہنچتے ہیں وہاں پر تختی لگی ہوئی ہے چار اشار لکھے گئے ہیں چار اشار لکھئے گئے ہیں کیا یہ کس کی اشار ہے یہ میرے اشار نہیں ہے یہ اللہ محلی کی اشار نہیں ہے یہ مقدسِ اردبیلی کی اشار نہیں ہے یہ کسی شیعہ کے عالم نہیں ہے امامِ شافعی اہلِ سنت کے امامِ شافعی کی اشار ہے فرماتے ہیں یہ جو جس کی محبت جہنم کی آگ سے سپر ہے یہ امامِ شافعی اب کیوں کہہ رہا ہے یہ خود وہ جانے اور اہلِ بیعت جانے اور خدا بہتر جانے کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے آخر کیا غرض ہے لیکن یہ چار اشار ہے پہلا شعر کا ترجمہ آپ نے فرمائے لیا وسیع المصطفہ حقہ کہ جو مصطفہ کا حقیقی وسیع ہے یعنی بتا دیا کہ وسیع بعض ملاوٹی ہیں بعض حقیقی ہیں بتا دیا کہ بعض صاحبِ ولایت حقیقی ہیں اور بعض بن بیٹھے ہیں وسیع المصطفہ حقہ قسیم النعر والجنہ یہ کون کہہ رہا ہے یہ شیعہ نہیں کہہ رہا ہے یہ امام شافی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے در پر ہوں کہ جب کسی نے امیر المومین کے سامنے حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ وآلہی کہ جب حضرت امیر المومین کے بارے سامنے جب جناب ابو طالب کے شان میں گستاخی کی اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ اہلِ نار سے تشبی دی تو امیر المومین یاد رکھئے گا کہ یہ خطیب تو جذباتی ہو سکتا ہے لیکن علی ابن ابو طالب جذباتی نہیں ہو سکتے مَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَائِنْ هُوَاِ اِلَّا وَحِيُنْ يُوَا علی جو بھی کہے گا وہ وحیِ الٰہی سے متصل ہے جب امیر المومین کو جلال میں لے کر آگئے تو امیر المومین نے کہا تو کہتا ہے میرا باپ جہنم میں جائے گا جبکہ اس کا بیٹا وہ ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے امام الانسی والجنہ یاد رکھئے گا امیر المومین کی ولایت امیر المومین کی ولایت امیر المومین کی ولایت فقط مجھ پر آج پر نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے پھر بات کہہ رہا ہوں یہ اللہ مجلس ہی نہیں کہہ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں امام الانسی والجنہ وہ علی ابن ابی طالب جس کی ولایت کا احاطہ جس کی ولایت کی وسعت جس کی امامت کی طاقت انسانوں پر بھی ہے جنات کے اوپر بھی ہے انسانوں کے اوپر بھی ہے جنات کے اوپر بھی ہے یہ تو اب امام شافی کی معرفت دی لیکن انشاءاللہ آگے جا کے ہم بیان کریں گے کہ بہرحال ولایت کا احاطہ کیا تھا لیکن آپ نے توجہ فرمایا کہ میں ایک جملہ بیان کر کے آج کی حد تقریباً ختم ہو گیا لیکن اب زمک شریح کہیے جب بات کم از کم مکمل کر لو اس کے بعد کہتے 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 زمک شریح ختمی مرتبت کی روایت کو بیان کر رہے ہیں کھولنے اپنی کتابوں گھوں کفر کا فتوہ لگانے والے شر کا فتوہ لگانے والے اہلِ بیت کی زیارت پر کفر اور شر کا فتوہ لگانے والے اپنی کتابیں تفسیرِ کشاب کو کھولنے کیا کہتے ہیں جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے خدا اس کی قبر کو ملائکہ کے لیے زیارتگاہ بناتا ہے یعنی مولا حسین کی ادنا خادموں کی قبر ملائکہ کے لیے ملائکہ کے لیے زیارتگاہ ہے اللہ اکبر بس یہی سن کر انسان کے آنکھوں میں آنسوا جائے اللہ اکبر ارے ان لوگوں کا احترام ہو رہا ہے جو آل محمد کی جوتوں کی خاک ہے